ڈرامو میں میاں بیوی کی ادھکاری کرنے والوں کا نکاح اور طلاق اصل میں ہو جاتی ہے اب علماء حضرات کا یہ کہنا تھا اور ان کی یہ ویڈیو پلی وائرل ہونی تھی کہ میڈیا سارفین بھی جواب دینے میں پیچھے نہ رکھے اور کہنے لگے کہ جب ڈرامو میں نام اصل نہیں ہوتا والدین کا نام اصل نہیں ہوتا تو نکاح کیسے اصلی ہو سکتا ہے ویسے مشہور ہے کہ نکاح اور طلاق کے بارے میں بات اگر حسی مزاق میں بھی کی جائے تو ہو جاتی ہے اسی حوالے سے رمضان ٹرانس میشن کا ایک پرانا کلپ بھی وائرل ہو رہا ہے جس میں علماء حضرات شادی اور نکاح کے حساس موضوع پر باتچت کر رہے ہوتے ہیں اس ویڈیو نے جہاں سوشل میڈیا سارفین میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ورخی ایکٹرز اور ایکٹرسز بھی بول پڑے کہ جب کردار ماں باپ سب کچھ ہی نکلی ہے تو کیسی شادی اور کیسی طلاق اسی پر ایکٹر علی عباس کا کہنا تھا کہ میرے تو نائنٹی سیون نکاح ہو چکے ہیں میری بیویاں کدھر ہیں دانیال افضل کہنے لگے مجھے میری بیویاں واپس لا کر دو جبکہ ادکارہ کچھ ہی آلی بھی کہنے لگی کہ میرے تو اب شوہر ہی شوہر ہیں جبکہ یشما گل بھی پیچھے نہ رہی اور کہنے لگی کہ مجھے تو ابھی یاد بھی نہیں کہ میں نے سب سے پہلے کس کو ہاں کی تھی اور میرا سب سے پہلا شوہر کون تھا اسی طرح سے ارسلان نصیر نے بھی ویڈیو جارے کی اور اس میں ان کا کہنا تھا کہ شکر ہے علمہ حضرات نے میری یہ ٹینچن ختم کر دی کیونکہ والدہ نے تو مجھے اپنی بیٹی دینی نہیں تھی میری ڈراموں میں پانچ شادیاں ہو چکی ہیں اب افتاری سے پہلے مجھے میری بیویاں واپس لا کر دو چہتر سالوں سے فلمیں اور ڈرامیں بنتے آ رہے ہیں اس چیز کو تب کیوں نہیں روکا گیا جبکہ ایک اور سارف نے یہ کہا کہ علمہ ویسے تو ہر بات میں کہتے ہیں کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کا دارمدار ہماری نیت پر ہوتا ہے اسی طرح سے ایکٹر اور ایکٹرسز اگر کسی بھی ڈرامے میں نکاح یا طلاق دیتے ہیں کسی کو تو ان کی نیت ویسی نہیں ہوتی اس لیے شادی یا طلاق کیسے ممکن ہے جبکہ کچھ علمہ کا کہنا ہے کہ اگرچہ طلاق اور نکاح مزاق میں بھی ہو جاتے ہیں لیکن ڈراموں میں مزاق میں نکاح نہیں ہوتا بلکہ کہانی کو روپیٹ کیا جاتا ہے اسی لیے نکاح یا طلاق نہیں ہوگی ڈراموں کے پیچھے اصل میں پوری کہانی ہوتی ہے پوری سکرپ لکھی ہوتی ہے اور ادکار سکرپ کی ایکٹنگ کرتے ہیں اسی لیے نہ اس میں شادی ہوگی اور نہ ہی طلاق لیکن نکاح اور طلاق کا معاملہ نہایت ہی حساس ہے اس لیے رائٹرز اور پروڈیوسرز کو چاہیے کہ نہ تو مزاق میں اور نہ ہی ایکٹنگ کے طور پر اس طرح کے سینز کروائے جائیں کیونکہ بہت سے علماء اس بات پر قائل ہیں کہ طلاق اور نکاح کرنے سے ڈراموں میں نکاح یا طلاق واقعی ہو جائے گی اس تمام معاملے پر آپ کی کیا رائے ہیں آپ ہمیں بتائیں کمنٹ سیکشن میں تب تک کے لیے مجھے تے اجازت اللہ حافظ